اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علی کے نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آج بھی وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میری ویڈیو جو میں انٹرو دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لازمی نہیں آپ اس کو سنیں میری مجبوری ہے چونکہ کوپی رائٹ کا ایشیو ہو جاتا ہے اس لیے مجھے یہ انٹرو دینا لازمی ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آئیے چلتے ہیں ڈرس اپ کے بیان کی طرف اور اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاکاللہ چار آیتوں کی ایک صورت میں جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے تہائی قرآن کے برابرے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السبب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد فیہ دو اعلان کر دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے کتر جمع ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہے اللہ قائم بزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیچ لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے گا یہ تو توازن ہے اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں ہیں وَسَّمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بزاعت ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زیادہ سیدی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نہ تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا اقتہائی ہو گئی